اسلام علیکم تین چار بہت ہی زبردست باتیں ہیں جو آپ نے مجھ سے شیئر کرنی ہے سب سے ایکسائٹنگ بات تو یہ ہے کہ پچھلے ان چار مہینوں میں ہم نے پانچ نئی لوکیشنز لانچ کی ہیں سب سے پہلے مئی کے مہینے میں کراچی میں بادرباد پھر جون میں راولپنڈی کا بحریہ ٹاؤن پھر جلائی میں اسلامباد کا گلبر گرینز اور پھر آگسٹ میں کراچی کا گلستان جوہر اور آگسٹ میں ہی کراچی کا آئی آئیچ دنگر روڈ تو پانچ لوکیشنز چار مہینے میں بہت ہی زبردست بات ہے لیکن اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے بہت ہی آسم فرینچائزیز کو ہماری سپورٹ ٹیم کو ہماری مارکٹنگ ٹیم کو ہمارے سپلائرز و وینڈرز کو جن کی کمیٹمنٹ کی وجہ سے جن کے ایفرٹس کی وجہ سے جن کے آسم ہونے کی وجہ سے اتنی زبردست گروت اور اتنی زبردست بات پاسیبل ہو گئی دوسری امپورٹنٹ بات جو ہم نے پچھلے مہینے پلانٹیشن ڈرائیو شروع کی تھی وہ اب تک چل رہی ہے چودہ آگست تو گزر گیا لیکن پلانٹیشن ڈرائیو ابھی بھی چل رہی ہے اور ایف لیسٹ منت اینڈ تک چل رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہم کنٹینو کریں تو کلائمٹ ریچ والوں کے ساتھ مل کر ہم یہ کام کر رہے ہیں کلائمٹ ریچ والوں کے لیے ہم کلیکشن کر رہے ہیں اور ہمارے کسٹمرز جو ہیں وہ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کراچی کے کسی بھی کافی وغیرہ کے لوکیشن پہ کراچی میں دس لوکیشن سے ہمارے کسی بھی کافی وغیرہ کے لوکیشن پہ جا کے آپ جتنا چاہے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں چاہے تو جب آپ کافی سناکس وغیرہ لے رہے ہوں تو آپ نے بل میٹ کروا سکتے ہیں چاہیں تو آپ سپیشلی جا کر پلانٹیشن کے لئے کانٹریبوٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو ڈریکلی ہمارے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہم وہ پیسہ دیتے ہیں کلائمٹ ریچ والوں کو کلائمٹ ریچ والے جو ہے وہ پلانٹیشن کر رہے ہیں اور کل ہم لوگوں نے جا کر خود ہماری دین میں کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے کچھ پلانٹیشن ایکٹیویٹی کی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بلکل جنون ہے اور یہ جو آپ پیسہ کانٹریبوٹ کریں گے وہ ایکچولی اس کے درخت لگیں گے اور ان درختوں کا خیار لکھا جائے گا اس کو پراپر کیئر کیا جائے گا تو یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ بس لگا دیا اور بھول گیا یہ تھی دوسری امپورٹن بات تیسری امپورٹن چیز انڈس ہاسپیل کے ساتھ مل کر ہم ایک بلڈ کلیکشن بلڈ ڈونیشن ڈرائف کر رہے ہیں اور پہلا اس سلسلے کا بلڈ کیمپ جو ہوگا وہ ہوگا کافی وگرہ کلفٹن کراچی میں یہی پر جہاں میں بیٹھا وہاں ہوں اور وہ ہوگا سیٹرڈے تھرٹی فرسٹ کو دو بجے سے رات آٹھ بے تک آپ آ کر بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کسٹمر ہونا ضروری نہیں ہے کافی وگرہ دینا ضروری نہیں ہے کسٹمرز بھی ہمارا سٹاف بھی ہمارے ٹیم میمبرز بھی اور جو بھی چاہے وہ آ کے یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے اور بلڈ ڈونیٹ کرنے پر بیوریج آف چوئس فری ہماری طرف سے تو یہ ہے انڈس ہاسپیٹل کے ساتھ مل کے ہم کام کرنا ہے یہ چوتھی اور بہت ہی انٹریسٹنگ چیز وہ یہ کہ سپٹیمبر سے ہم سی ڈیو پاپ اپ کے نام سے ایک انیشیٹیو سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس سے فیمیل انٹریپنورز کا فائدہ ہوگا وہ کیسے ہوگا سنڈیز کو ہمارا یہاں پر کلفٹن کے لابی ایریا میں جو لوگ کلفٹن سے کافی وگرہ کلفٹن رام کو پتا ہے کہ نیچے لابی ایریا ہے یہاں پر پیچھے میرا اپنا ورک بینچ اور میری اپنی سپیس ہے اس طرح جو ہے وہ ہمارا سٹاف بیٹھتا ہے تو سنڈی کو سٹاف نہیں ہوتا ہے تو وہ کورنر ہمارا اکثر خالی پڑھا رہتا ہے اس کورنر کو ہم بنانے والے ہیں سی ربلیو پپ اپ کورنر اور ہر سنڈے کو دو فیمیل انٹریپنورز کو ٹیبل چیئرز دی جائیں گی اس کی ڈیٹیلز کل رات کو پوسٹ کی گئی ہیں اس کا بہت ہی اوورولمنگ رسپانس ہے آئی ٹھنگ پچاس سے زیادہ لوگ کل رات سے اپلائی کر چکے ہیں اور ہماری ٹیم جو ہے اس میں سے سکرین کر کے ان کو چانس دینے والی ہے تو آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ان کو فری میں سپیس پروائیڈ کر رہے ہیں نہ کوئی رنٹ ہوگا نہ کوئی کمیشن ہوگا نہ کوئی کیچ ہوگا ایون کافی پینہ بھی ضروری نہیں ہوگا بلکہ ان کو ہماری طرف سے فری پانی فری وائی فائی فری ٹوالٹ استعمال کرنا ملے گا اور بس یہ صرف ان کے بزنس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے تو بس یہی چار باتیں دیں فیلحال اور آپ سوچ رہوں گے کہ یہ پاپا پاٹری پلانٹیشن اور بلڈ ڈونیشن اور یہ سب کیا ہے یہ سب ہماری سوشل ریسوانسیبیلیٹی اور ہماری ویلیوز کا پارٹ ہے جب کبھی بھی ہمیں کوئی آپوچنٹی نظر آتی ہے جس سے ہم کوئی اچھا کام کر سکیں اور کچھ بھلا کر سکیں اپنے کمیونٹی کا اپنے شہر کا اپنے ملک کا انوائرمنٹ کا تو بس وہ ہم آپوچنٹی نہیں چھوڑتے ہیں کر لیتے ہیں وہ کام آسان نہیں ہوتا ہے اتنے سارے کام کرنا بٹ ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے اور ہمیں جہاں کوئی چانس ملتا ہے ایسا کچھ اچھا کام کرنے کا تو ہم کر لیتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی تینکیو فر وانچے